اسلام علیکم مہداب علم میں آپ سب کو خوشاں مدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنی ننیحال میں اترے جو انسار تھے اور وہاں آپ نے سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھی اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بلی حارسہ کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکو میں تھے وہ بولا کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف گھوم گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یہود اور انسائی خوش ہوتے تھے مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف مو پھیر لیا تو انہیں یہ عمر ناغوار گزرا زہر کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برہ سے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازوں کے بارے میں کیا کہیں تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِعَ ایمَانَكُمُ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں یعنی تمہاری وہ نمازیں جو تم نے بیت المقدس کی طرف مو کر کے پڑھی ہیں قبول ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 40